ناظرین و ناظرات مومنین و معاملات آپ کے حردل عزیز حدایہ ٹالیبین پر گدائے اہل بیت سید علی شان حسین عربین پر خصوصی پروگرام لے کر حسین کیا ہے حاضر خدمت ہے اور موضوع گفتگو ہمارا یہ تھا کہ یہ جو ہم چہلم حسین کر رہے ہیں اور حسین کے لیے روتے ہیں تو یہ کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں ماتم کرتے ہیں اور وہ لوگ جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم حسین کو مارتے ہیں تم تو قاتل حسین ہو مارتے بھی ہو اور روتے بھی ہو ہمیں ان کے لیے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ حسین والے بنتے ہیں دوسری طرف وہ حسین کو رونے نہیں دیتے حسین کا ماتم نہیں کرنے دیتے حسین کا جلوس نہیں نکلنے دیتے وہی گھوڑا اس کے اوپر آپ نے چاندی سونے کے پیتل جھنکے لگائے ہوئے ہوں آگے ڈھول بج رہا ہو اور وہ ڈانس کرتا جا رہا ہو تو پورے علاقے کے لوگ نہ صرف اس پر پیرسل اٹھائیں گے بلکہ آگے بڑھ بڑھ کر اس گھوڑے کی تعریف کریں گے واہ 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 کیا خوبصورت گھوڑا ہے اسی گھوڑے کے اوپر کالی چادر ڈال کر آپ سنے پر ہاتھ رکھ لیں تو اسی گھوڑے کو پتھر مارنا شروع کر دیں گے ٹیلی فون آئے لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون سب کان سے جی علیہ وسلم صحیح صاحب میں ایک دو منٹ کے لیے دوارہ آزرو اتا مقصود صاحب اتا کیجئے پاکستان محمد علی جنہ کی کوششو راہ صاحب محمود آباد کی مالی محمود سے بنا تھا بے شک ایسا ہی ہے اور یہ نہ رونے دینے والے اس وقت پاکستان کے مخالف تھے ایسا ہی ہے راجہ محمود علی صاحب محمود آباد ان کے دو بھگ رونے کے مطلع پہ اس کا مطلع اس کی جسارت کیجئے آپ نے مہربانی فرمائی مجھے کام دیا وہ فرماتے ہیں اے محب خوب ہوئی مجل سے ماتم میں بکا مرتضہ روتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں رسول دوسرا جلوہ فرما ہے پسے پردہ جناب زہرہ حق میں ہم سب کے بساد اجزیہ کرتی ہیں دعا حشق کا خوش رہیں مو عشقوں سے دہنے والے یا الہی جی ہیں شبیر کے رونے والے یہ چمل تازہ و خورم ہے انہی کے دم سے مشتہر خلق میں ہے یہ غم انہی کے دم سے روزِ عشور محرم ہے انہی کے دم سے میرے مظلوم کا ماطد ہے انہی کے دم سے پائے عشق قیامت میں حلائے گی بطول پائے عشق قیامت میں حلائے گی بطول یہ نہ جائیں گے تو جنت میں نہ جائے گی بطول یہ ہے رانے کا جدا اللہ تعالی ہمیں اسی رہا پہ قائم رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ میں اپنا انٹرو مختصر کرتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الزاکرین سید الزاکرین بہت خفصت خاندان سے تعلق نہایت انداز زاکرین اس خاندان میں گزرے ہیں اور موجود ہیں پورا خاندان آگے ان کے بچے بھی زاکر اہلِ بیت ہیں جناس سید مزفت رمزی صاحب آپ سب کو عداب علیکم السلام جو مؤمنین و مؤمنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں خصوصا جن کا کوئی نام لے با نہیں ان سب کے درجات کے بلندی کے لئے صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و علی محمد و علی جن پر آجا ہوں حسین لا الہ کی بنیاد ہے اسی سلسلے میں پر پڑھو ماشاءاللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارا خیلا زوال درس گا حسین حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہن شاہ حسین حسین ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر موجزات ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر موجزات ہے خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس متنین کہا خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس متنین کہا وہ کربلا کا مصطفی حسین حسین ہے حسین لائلہ کی زندگی حسین انبیاء کی بندگی حسین لائلہ کی زندگی حسین انبیاء کی بندگی لائلہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں لائلہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا حسین لائلہ حسین حسین ہے حرم میں حشر کا حرم میں حسر کا صلوات اللہ محمد و علی محمد اے حاشمی جوانو کیا ہوا کہا چلے گئے ہو باوفا صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں صدا یہ فاطمہ کی تھی کھرن میں کوئی بھی نہیں اکیلا رہ گیا میرا حسین حسین ہے پڑی ہے رن میں ناش جا بجا جلے خیام کچھ بھی نہ بچا حرم کے سر سے چھین لیں یزیدیوں یزیدیوں چادریں حرم کے سر سے چھین لیں یزیدیوں چادریں یوں کربلا میں لٹ گیا حسین حسین ہے حسین دین کا شباب ہے حسین دین کی کتاب ہے حسین دین کا شباب ہے حسین دین کی کتاب ہے کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو مان خود کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو مان خود خود وہ فاطمہ کالا دلہ حسین حسین ہے حسین ہے ترپ چکی شبیح مصطفی مگر حسین ہی ڈٹا رہا ترپ چکی شبیح مصطفی مگر حسین ہی ڈٹا رہا پسل جوا کی لاش پہ ہے متمن کھڑا رہا پسل جوا کی لاش پہ ہے متمن کھڑا رہا یہ وہ خلیل کربلا حسین 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 ہے اپنے خون کا حسین ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا اپنے خون کا حسین ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین 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 لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ حسین 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 علیکم جنار کربلائی صاحب مزور نکلی جنار مزور صاحب مزور صاحب جی میں صرف حاضری لگوانے کے لیے آئے کال کی ہے انساران امام اسلام کے حضور چند اشار حدیعہ کرنا چاہتا ہوں بڑی جدی ہے اتا کی جی کہہ نہیں سکتا کوئی تیرو تبر سے در گئے کربلہ کے تبت سہرہ کو لہو سے بھر گئے کتنے دل والے تھے انسار حسین ابن علی جان ساری میں بھی اپنا نام روشن کر گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی چھوڑا نہیں سرور کا ساتھ ٹکڑے ٹکڑوں میں رہے اور ساتھ سر کے سر گئے ان مقدس ہستیوں کے حاصلے تو دیکھئے ستح کا اعلان کرنے کاتلوں کے گھر دے اس لیے شاہ نے خریدی تھی زمین کربلا اس لیے شاہ نے خریدی تھی زمین کربلا کہنا دے کہ لڑنے ہم کسی کے گھر دے اس کے شبیری کا عاصف مود ذاتوں دیکھئے مار نے آئے تھے جو ان کو بہت ہی مر گئے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم کون صاحب کان سے حضور حیثن بھائی شکریہ آپ کا کال کر دیکھا اس چہلم اربائن کے حوالے سے کیا پرسہ پیش کریں گے بہت شکریہ ابھی تو میں نے بہت کچھ اور کہنا ہے مگر مجھے آج سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے دل بہت جلا ہوا ہے اس لیے قبلہ احسن کہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتے آپ خود بتائیے کہ میں اگر آپ کے گھر میں آؤں اور کسی بچے کو مار دوں کسی نوجوان کو مار دوں کسی عورت کو بے پردہ کر دوں اور اس کے بعد میں روں تو آپ مجھے رونے سے منع کرو گے تم مجھے کہو گے تو مت رو نہیں آتے کہو گے کہ اچھا شکر ہے تمہیں شرم آئی کہ تم رو رہے ہو چلو یہی سمجھ کے کہ بھئی یہ لوگوں نے مار رہا ہے تو ہم رو رہے تو تم خود تو رو لیکن ایسی بات ہی کئی نظر نہیں آتی اور ایک طرف رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ کہہ رہی ہے حسین کہہ رہے ہیں زینب کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی جنت کے ذمہ دار ہیں تمام کتابوں میں سننی شیعہ کتابوں میں یہ لکھا ہوئے ہیں بہرحال ابھی تھوڑے دیر بعد اس پر اور تفسر کریں گے عطا کیجئے جی جی اس کائنات کے اندر کوئی سب سے محلوس قوم ہے نا یہ معاویہ کی قوم ہے بے شک ایسا ہی ہے اس لیے کہ اس نے دنیا کا بدترین شخص یزید پیدا کیا تھا آپ صحیح فرماتے ہیں بلکہ 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 اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجیل فرجہ ہوں آپ کے مہمانوں کو بھی بس بس السلام علیکم مد حیدر سنانے آیا ہوں مد حیدر سنانے آیا ہوں رقمیں می سمنی بانے آیا ہوں مد حیدر سنانے آیا ہوں پنجتن کی سماعتوں کی قسم منکروں کو جلانے آیا ہوں مد حیدر سنانے آیا ہوں ماتمی سیدہ کے لال کا ہوں ماتمی سیدہ کے لال کا ہوں جد کا شکرہ پر کامانے آیا ہوں مد حیدر سنانے آیا ہوں بلے عباس جا کے ساہل پر بلے عباس جا کے ساہل پر پیاس تیری بجانے آیا ہوں رسلی سمنی باقی سبحان اللہ بلے سہرہ اے کربلا سے حسین بلے سہرہ اے کربلا سے حسین تجھ کو جنت بنا بے آیا ہوں تجھ کو جنت بنا بے آیا ہوں ماشا اللہ تارا کہتا تھا با بے بہلا پر تارا کہتا تھا با بے بہلا پر اُس کو سورج بنا نے آیا ہوں تارا کہتا تھا با بہلا پر نے آیا ہوں مد حیدر سنانے آیا ہوں قرمولا سے کہا یہ اصغر نے قرمولا سے کہا یہ اصغر نے اُس کے توڑ کو رولانے آیا ہوں اُس کے توڑ کو رولانے آیا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی در علقہ ماں سے کہا یہ غازی نے علقہ ماں سے کہا یہ غازی نے اپنا پرچم لگانے آیا رسم نیسم نبانے آیا آخری شہر میں ہرے حانمد حقان علی میں ہرے حانمد حقان علی شیر لکھر سنا آیا ہوں جننیسم نبانے آیا ہوں لہے حدر سنا جن نے آیا ہوں بہت چکے بہت چکیہ اپنا حسین صاحب مجھے پوشنا تھا بہت خوبصصت شیر آپ نے پڑا آخری تو خیر بہت ہی مذہدار تھا ڈاکٹر صاحب ویسے بھی استادوں کے استاد ہے میرے بھی استاد ہیں میرے بھو نے دو چار شیر درست بھی کیے مگر وہ جو آپ نے کئی سال پہلے میری کتاب خریدی تھی مدت ہی ہوگی اس میں سے آپ سے کچھ سنیں اس میں سے میں کچھ پڑھوں آج نہیں آج نہیں پھر سندے کو تاکر دوسروں کو موقع ملے انشاءاللہ سندے کو آپ پون کیجئے گا انشاءاللہ سنیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم کون ساہب کان سے وعلیکم اسلام کون ساہب کان سے جناب غزی صاحب آپ کیا فرمائیں گے جی میں کچھ نوہ پڑھنا چاہتا ہوں عطا کیجئے اللہمان صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فراجہوں یہ شرط علیہ سندے کے حوالے سے نوہ ہے ماشاءاللہ 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 بھائی حالی مہ جلاوے زہرہ دین دکھی کو زہرہ دین دکھی کو مچھ رہ دیا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی حالی مہ جلاوے بھائی حالی مہ جلاوے بھائی حالی مہ جلاوے ماشاءاللہ اے صغر تو بعد جولا اے حالی ماں جولا اے صغر تو بعد جولا اے حالی ماں جولا اے زہرادی نو دخی کو زہرادی نو دخی کو بچے رہے دیا دیا اے صغر تو بعد جولا بہت شکلی ہے بہت شکلی ہے جی غازی صاحب آپ کو کس جگہ رہتے ہیں مانچسٹر جی وہ آپ کے دل میں رہتا ہوں دل میں تو آپ میرے سارے جتنے بھی مولا کا ذکر کرنے والے دل میں کیا میری جان جگر میں رہتے ہیں میں نے اس لئے پوچھا کہ آپ سے ملاقات کا شرف اگر حاصل کرنا تو آپ کا رہتے ہیں جناب یہ غلام غازی میرا نام جو ہے یہ میرا کلمی نام ہے اچھا ویسے میرا نام مہبو بٹھا آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ بھئی آپ بڑ صاحب یہ آپ کی جرمانہ بھی ہو گیا کیونکہ مجھ جیسا آپ کا دوست آپ کو نہیں پہچان سکا جو آپ نے آج پڑا اور میں نے ابھی آپ کا نمبر نوٹ کر کے اس کے اوپر لکھا ہے دس بٹا دس بلکہ دس بٹا گیارہ لکھا ہے اس کو دوں گا میں نے نے تو آپ کا کلام بھی پڑا ہے شب میں پہچان سکا جبکہ مجھے پتا ہے کہ یہ آپ نے تخلص اختیار کیا ہوا ہے کمال ہے وہ ایک کمال ہے ماشاءاللہ بہت خوب ناظرین جو جو بھی سن رہا ہے اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ٹیلیوین پہ غلام غازی لقب سے جو محبوب ارحی بٹ صاحب اس وقت پڑھ رہے تھے وہ ایڈیٹر سپیکر کی سپیکر بھی ہیں اہل سنت والجماع سے تعلق رکھتے تھے مگر مسائب اہل بیعت نے ان کے دل پر احساس کیا کہ وہ اس گھر کے نوکر ہو گئے نو دس محرم کو گھر سے پیدل نکلتے ہیں جوتے پاؤں میں نہیں ہوتے ایک ایک امام بارگاہ میں جا کے حدیعہ یا عقیدت پیش کرتے ہیں کئی دفعہ میں نے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی مگر اپنے گلے کا بہانہ کر کے یہ حقیقت ہے کہ شاید کوئی وہ نہ سمجھتے ہوں کہ وہ اس اتنی تیاری کر چکے ہیں کہ وہ پروگرام میں شریک ہوں وہ شرکت نہیں کرتے رہے مگر آج ان کو اس پروگرام میں اتنی دلچسپی محسوس ہوئی اور اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت گلے میں اثر آج ڈالا کہ آج انہوں نے ہمارے پروگرام میں پڑھا بہت صاحب کا بہت شکریہ نکالا تو بہت لائن پر مسلسل بج رہی ہے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ سے اور سنیں گے بہت شکریہ جناب شبیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو محبت اہل بیعت کا صلح عطا فرمائے کیا پیش کریں گے کیا کہیں گے خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات میں ذاقہ فرمائے میرانیس کا مرسیہ حاصل کی مدینہ باپسی کا حال اس میں بیان کیا ہے جی جی پرتا ہوں گروت پڑھئے گا نشہاللہ محمد وعالی محمد مگر شبیر صاحب مختصر کیجئے گا وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا لائے گیا ٹیلی فون مسلسل بج رہا ہے بلکہ ہمارا سسٹم بیٹھتا جا رہا ہے اتنی ٹیلی فون نائنز آ رہی ہیں بجائے عشق وہ آنکھوں سے خوب ہاتے ہیں اٹھا کے ہاتھ مدینہ کو یہ سناتے ہیں کٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو نہ کر قبول تو ہم بے قسوں کے اختے کو مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر مدینہ گردن شبیر پر چلا کنجر مدینہ کوفے میں سرننگے ہم پھرے دردر مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر ہم آئے ہیں زندہ پر زہرا کا نور اعین نہیں مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں ہلی زمین مدینہ کی اس گھڑی پہ ہم کیا بشیر کو سجاد میں اس دم طلب گلے میں دشال ازا ڈال دی بدین اے نم اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ علم کہا کہ جانے ہی گو میں مو دکھانے کی مگر وطن میں قبر کر دے میرے آنے کی وہ بولی دورو کہ بھائی کیا سناتا ہے وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے سنانی کس کی ہے مجھ کو یہ حول آتا ہے کہ مصطفہ کی لہت سے تو کہنے جاتا ہے اس نے کہا دھوائی ہے تیرے حسین کی صغرہ سنانی آئی ہے گری زمین تا صغرہ تا چرخ گرا خبر یہ پہلی تو ماتم ہرے گھر میں ہوا نکل نکل پڑی سبا اور پہ بھائی نہ پا نبی کے قبر پر جا کر بشیر نے یہ کہا سفر سے لٹ کے ادھر بھوکی پیاسیاں آئیں اٹھا رسول تمہاری نواسیاں آئیں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین مسلسل لائن بج رہی ہیں سسٹم پہ بہت دباؤ ہے مگر مجھے چھوٹے سے وقفے کی طرف جانا ہے وقفے سے فورا بعد ہم فوری سیدھا اپنے مہمان خصوصی مہمان کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد پھر ٹیلی فون لائنز کھولیں گے چلتے ہیں وقفے کی طرف